بسم اللہ الرحمن الرحیم تین لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی وَجُلُدْ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقَ یہ کیسا انسان جس کی عورت بد اخلاق ہے نہ اسے سمجھاتا ہے نہ اسے باز کرتا ہے نہ اس کی تربیت کرتا ہے نہ اسے ٹھیک کرتا ہے اور نہ ہی اطلاع کی دیتا ہے جو عورت مستقل نماز نہیں پڑتی اس سے بڑی بدخل کی کیا ہے دوسرا شخص وَرَجُلُدْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ تَعِنٌ فَلَمْ يُشْفِدْ عَلَيْكَ ایک شخص کسی شکاروبار کرتا ہے لیندین کرتا ہے قرض دیتا لیتا ہے قوانی بناتا ہے اور تیسری بات وَرَجُلٌ آتَ مَا لَهُ سَفِيْهًا اللہ نے دانش دیئے عقل دیئے سمجھ دیئے تجربہ دیا ہے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ وہ کاروبار کرے اپنے نبال ایک بچے کو جس کو سمجھ نہیں ہے چلو میں اس کو کہتا ہوں وہ کاروبار چلائے دعا اس کی بھی قبول نہیں ہو ذمہ دار اللہ نے مردوں کو بنا جائے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو سٹینڈ نہ کریں پہلے سکھائیں ان کو سمجھائیں جب وہ قابل ہو جائیں پھر مال ان کے سپوٹ کریں مال کو ضائع کرنا کوئی دانش نہیں ہے